اسلام علیکم ویرکم ٹو سمارٹ ورک زون آج ہم CS606 یعنی کمپائلر کنسٹرکشن کی اسائنمنٹ نمبر ٹو سالٹ کریں گے اس کی ڈیو ریٹ جو ہے لاسٹ ایٹ وہ ہمارے پاس 12 جنوری ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے اس میں صرف ایک ہی کوسٹن دیا ہوا ہے اگر آپ یہاں چیک کریں تو یہ دیکھیں 20 مارکس کا ہمارے پاس ایک کوسٹن ہے اور اسے ہم نے سالٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے یہاں کچھ انسٹرکشنز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اور اسے ہم جو ہے اچھے سے کور کریں گے سارے کنسپٹ ہم یہاں پہ اس کے کلیر کر لیں گے جو بھی ہمیں کوسٹن پوچھا ہوا ہے تو سب سے پہلے کچھ انسٹرکشنز ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو آپ کی جو ہے رائٹنگ سلیشن جو ہے وہ اپنے ام ایس ورڈ پہ اسے رائٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ جو ہم نے فائل سبمیٹ کروانی ہے یہ ہم نے فائل کی فارم میں سبمیٹ نہیں کروانی یعنی کہ اسائنمنٹ ہم نے اپنی فائل کی فارم میں سبمیٹ نہیں کروانی کافی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو اس چیز پر پرابلم ہوتی ہے کہ جب ہم وہ سبمیٹ کروانے لگتے ہیں تو وہاں پہ فائل نہیں کروانی ہوتی تو یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ سبمیشن کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا جو بھی سلیشن ہے اسے آپ نے کوپی کر لینا ہے اور آپ کے سٹوڈنٹ ان لائن سلیشن انٹر فیس جو ہے وہاں پہ آپ نے اسے پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے سیو بٹن پریس کرنا ہے اور آپ کی جو فائل ہے وہ سبمیٹ ہو جائے گی تو وہاں پہ ایک آورویو کا بھی آپشن ہوتا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اسائنمنٹ جو ہے وہ پروپرلی ویزیبل ہے ریڈیبل فارم میں ہے تو وہ جس آپ اسے وہاں پہ پیسٹ کر کے پریویو کا جو آپشن اسے کلک کریں گے تو وہ آپ کو اس فارم میں دکھا دے گا جس فارم میں انسٹرکٹر کو یا ٹیچر کو نظر آنی ہے تو اگر اس میں کوئی مسٹیک ہے تو وہ آپ جو ہے پھر سالف کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ایک چیز ہے وہ جو آپ کو بتائے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہماری اسائنمنٹ نمبر ٹو ہے یہ ہمارے نائنٹین سے تھرٹی لیکچرز اس میں کور ہوئے ہیں تو یعنی کہ نائنٹین سے تھرٹی لیکچرز کے اندر سے یہ ہمیں کوسٹین آیا ہوا ہے کوسٹین کی طرف چلتے ہیں یہ ہمیں کوسٹین دیا ہوا ہے کوسٹین میں ہمیں یہ دیکھیں آئی نوٹ کی ویلیو دی ہوئی ہے ایکچول میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک گرامر دی جاتی ہے جو یہ پورا پروسس ہے اس کے اندر ایک ہمیں گرامر دے دی جاتی ہے اس گرامر کو ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ آگیمنٹیڈ گرامر میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے پھر آگیمنٹیڈ گرامر میں کنورٹ کرنے کے بعد اس کا ہم کلائیر فائنڈ کرتے ہیں وہ جو کلائیر ہوتا ہے جو ہم closure Find کرتے ہیں تو وہ closure ہمارا جو ہے یہ i-not ہوتا ہے یعنی وہ جو ہم closure Find کرتے ہیں تو وہ ساری پروڈکٹس کو ہم نام دیتے ہیں i-not کا تو یہاں تک انہوں نے solve ہمیں کر دیا ہو گا ہے یہاں تک کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے یعنی کہ جو گرامر سے turbulent grammar بھی ہمیں نہیں بنانی پڑے گی argumented grammar سے i-not بھی ہمیں Find نہیں کرنا پڑے گا اب i-not کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم نے go to find کرنا ہوتا ہے اور وہ جو go to ہے وہ ایکچل میں ہمیں یہاں پہ question دیا ہوئے تو i not جو ہے وہ ہمیں find کر کے دے دیے ہوئے ہیں یہاں اگر آپ دیکھیں میں آپ کو یہاں unsolved وگر assignment دکھاؤں تو یہ دیکھیں اس format میں انہوں نے ہمیں جو ہے وہ assignment دی ہوئی ہے یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوئے کہ آپ نے go to find کرنے اور go to کس چیز کا find کرنا ہے وہ بھی انہوں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا ہوئے تو یہاں پہ آپ کو جو equations find کرنے ہیں وہ یہ دیکھیں آپ کو لکھے ہوئی ہے یہاں پہ first equation find کر کے لکھتے ہیں second, third, fourth اس طرح سے آپ نے یہاں 22 جو ہیں وہ آپ کی production یا equation یا کچھ بھی کہہ لیں وہ بنے گی وہ آپ نے یہاں پہ write کرنی ہے تو وہ کیسے solve ہوں گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہم وہاں چلتے ہیں دوسری assignment پہ جو میں نے solve کی ہوئی ہے اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے ہم نے solve کی ہے دیکھیں سب سے پہلے question کیا ہے ہمارے پاس کے go to go to کے لیے سب سے ہمیں دو چیزیں دینی ہوتی ہیں جب ہی ہم نے go to find کرنا ہوتا ہے تو ہمیں دو چیزیں input میں دینی ہوتی ہیں ایک وہ group سمجھ لیں جس کے اندر سے ہم نے find کرنا ہے اور ایک وہ term یا وہ symbol جس کو ہم نے find کرنا ہے یعنی کہ دو چیزیں ایک جو ہے وہ first والا پورا group ہوگا جیسے یہاں پہ i not ہے تو یہ پورے کا پورا i not ہے اور اس کے بعد جو next ہے وہ ہے s ایک symbol ایک letter تو وہ letter جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ یہاں اس کے اندر ایک letter ہے تو اب go to اس کے بعد bracket لگا کے ہمیں کہا ہوا ہے کہ i not s اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے i not کے اندر s کا go to find کرنا ہے یہ کس طرح find کرتے ہیں یہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں دیکھیں تو آپ کے پاس سب سے پہلے تو آپ نے i not لینا ہے i not ہمارے پاس یہ پورا جو ہے یہ i not ہے اب i not کے اندر s کا go to لینے کا کس طرح سے ہم لیں گے وہ آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ آپ نے اس پورے i not کے اندر جتنی بھی ہمارے پاس یہ question ہے آپ نے ان کی یہ جو ہیں right hand side کو دیکھنا ہے left hand side پہ ہم نے بھی focus نہیں کرنا یہ arrow کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ یہ arrow ہے نا تو یہ arrow کی side پہ right hand side اور left hand side ہے تو ہم نے arrow کی جو right hand side ہے وہاں پہ دیکھنا ہے تو ہم نے ایک ایسا ایس ایک نہیں جتنے بھی ہوں ایسے ایس فائنڈ کرنے ہیں ایسا ایس جس کے left side پہ dot لگاو ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہر جو ہمارے پاس ایک production ہے اس میں یہاں پہ ایک dot لگاو ہے ٹھیک ہے ہر production کے اندر dot لگاو ہے تو آپ نے صرف وہ والی production لینی ہے جس میں s کی left side پہ dot لگاو ہے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ والی ہمارے پاس ایک ایسی production ہے جس کے جو ہے یہ دیکھیں s کے left side پہ dot لگاو ہے یہ production آپ نے لے لینی ہے اس کے علاوہ اور ایسی کوئی production نہیں ہے جہاں s کے left side پہ جو ہے وہ dot لگاو تو اس کا مطلب ہے سمپل ہمارے پاس ایک ہی production آئے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لکھتے ہوئے جو ہے یہ dot آپ نے go to کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے dot کو جو ہے وہ ایک digit آگے لے کے جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک digit آگے کیوں لے کے جا رہے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ lr1 ہے تو یہ ہم نے اس سے صرف one جو ہے وہ onward لے کے جانا ہے ٹھیک ہے look ahead ہوتا ہے یہ تو ہم اسے یہاں آگے لے آئیں گے s کے اگلی side پہ ٹھیک ہے باقی ایسی پوری کی پوری یہ جو ہمارے پاس equation یا production ہے اسے ہم لکھ دیں گے تو آپ دیکھیں تو یہاں پہ میں نے پوری کی پوری write کر دیا ہے صرف ہم نے کیا difference کیا ہے کہ یہاں s سے پہلے تھا جو dot ہے تو یہاں ہم نے dot جو ہے وہ s کے بعد لے آنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ s not اور آگے جا کے s dot ٹھیک ہے صرف یہ ہم نے difference کیا ہے اور آگے جو ہے وہ آپ نے as it is لکھ دینی ہے یہ ہمارے پاس go to i not s جو ہے وہ find ہو گیا اس کے بعد اب جو next چیز انہوں نے کہی ہوئی ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ اب آپ نے go to i not t find کرنا ہے اب go to i not t کس طرح find کرنا ہے یہ بھی اسی طرح ہم find کریں گے اس میں کیا کرنا ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ہم نے i not i not کا وہ جو group ہے وہ جو پورا ایک حصہ ہے وہ دیکھنا ہے اور اس کے اندر سے ہم نے as a t دیکھنے ہیں جن t کے left side پہ dot لگا ہو ٹھیک ہے تو چلے اوپر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ ہمارے پاس جو ہے یہ i not ہے پورا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پورا i not ہے تو اس کے اندر سے ہم نے ایسے groups ڈوننے ہیں جہاں پہ t کی left side پہ dot لگا ہو تو یہاں پہ جو ہے وہ t کی left side پہ dot لگا ہوا ہے اور کوئی بھی ایسی question یا ایسی production نہیں ہے جہاں t کی left side پہ dot لگا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس صرف یہ والی ہی production آئے گی ٹھیک ہے تو یہ والی production جو ہے یہ ہم جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا کریں گے کہ dot کو جو ہے وہ ہم t سے اگلی side پہ لے جائیں گے اور یہ ساری کی ساری production یہاں پہ لکھ دیں گے تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے جو ہے یہی جو production ہے اسے لکھ دی ہے یہ والی production تھی ہمارے پاس تو یہ dot کو جو ہے وہ آگے shift کر کے ہم نے یہاں پہ دیکھتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک اور بات ہے سمجھنے والی یہاں پہ جب ہم نے یہ i not as کو find کیا تھا تو یہاں dot جو ہے وہ دیکھیں end پہ آ گیا تھا dot کے آگے کوئی بھی symbol یا کوئی بھی letter نہیں ہے ٹھیک ہے آگے کومہ آ گیا ختم ہو گیا end پہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اسے ہم آگے solve نہیں کر سکتے اسے ہم نے یہ لکھا اور یہ ختم لیکن اگر ہم اس کی بات کریں تو اگر ہم dot کو جو t کی اگلی سائیڈ پہ لے آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اب end پہ نہیں آیا اس کے آگے u ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں اب u کا clear بھی find کرنا پڑے گا actual میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ dot کو shift کرتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے dot کو shift کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس وہ جو ہے non terminal ہو نا اگلی سائیڈ پہ کوئی تو پھر اس non terminal کا ہمیں closure لینا پڑتا ہے ٹھیک ہے اب یہ تو ہم نے یہ تو لکھ دیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ہم نے یہ والا حصہ کیا تھا وہ ہی ہم نے یہ کر دیا کہ dot کو آگے shift کیا اور ہم نے یہ جو ہے یہاں پہ second والی production لکھ دی اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے کیونکہ اس کے آگے u تھا تو اب ہمیں u کا closure لینا ہوگا اور u کا closure کیا ہوگا کہ یہ دیکھیں u والی جو یہ ہے پوری production اس کو ہم write کر دیں گے تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ u کی production کو write کر دیا ہوگا ہے ٹھیک ہے u کی production کو ہم write کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس u کی production ہے اس میں اب جو ہمارا dot ہے ٹھیک ہے نا اس dot کے بعد اب کیا آ رہا ہے v ٹھیک ہے یعنی کہ dot کے بعد پھر سے non terminal آ رہا ہے تو جب تک non terminal آتے رہیں گے تب تک ہم نے جو ہے اسے solve کرتے رہنا ہے تو اب کیونکہ اس کے بعد v آ گیا ہے تو اب ہمیں v کو بھی لکھنا پڑے گا تو یہاں پہ جو v کی equation ہے اس کو بھی ہم یہاں پہ write کر دیں گے اب v کی equation میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس dot کے بعد پھر capital w آ گیا ہے مطلب پھر ایک non terminal آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اب ہمیں جو capital w ہے یہ جو w ہے non terminal اس کی جو production ہے وہ بھی لکھنی پڑے گی تو یہ ہمارے پاس w کی production ہے یہ w کی production ہم یہاں پہ write کر دیں گے اب اگر آپ w کی production دیکھیں تو یہاں بھی dot کے بعد capital x ہے capital ladder کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ non terminal ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک non terminal آتے رہیں گے ہم آگے لکھتے رہیں گے تو اب ہمارے پاس کیونکہ capital x ہے تو اب ہمیں x کی equation x کی جو production ہیں وہ بھی لکھنی پڑے گی تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس x کی دو production ہیں ٹھیک ہے تو یہ x کی دونوں production ہم یہاں پہ write کر دیں گے تو جب ہم x کی دونوں production write کر دیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ go to i naught t کا جو answer ہے وہ یہ والا بنے گا اوکے ہو گیا یہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا کہ یہ دیکھیں question کے اندر جہاں انہوں نے جو ہمیں assignment ڈی ہوئی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہ چیز پتا چل رہی ہے کہ آپ نے 2 سے 7 تک یعنی کہ 6 productions آپ نے اس میں لکھنی ہے اور go to میں صرف ایک لکھنی ہے تو آپ کو وجہ پتا چل گی ہوگی کہ go to جو i naught s تھا اس میں ایک کیوں لکھنی تھی اور i naught t کے اندر ہم نے ایک سے زیادہ جو ہیں یا 6 productions جو ہیں وہ کیوں لکھنی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے اب تک وہ go to i naught s کو find کیا اور اس کے بعد ہم نے go to i naught t کو find کیا اب اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو آگے ہمارے پاس بہت ساری productions ہیں جو ہم نے find کرنی ہے ہم انہوں نے کیا کہا ہے کہ go to i naught u کو بھی find کریں پھر اس کے بعد go to i naught v کو find کریں اسی طرح اس کے بعد ہمارے پاس یہاں جو ہے وہ go to i naught w کو find کرنا ہے پھر go to i naught x کو capital x ہے اور پھر go to i naught small x ہے اور پھر go to i naught small y ہے تو ان سب کو ہم نے find کرنا ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ total کوئی 22 expressions یا 22 productions بنتی ہیں جو ہم نے write کرنی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ابھی تک جو ہے وہ ہم نے 7th write کر لی ہیں اب ہم next کی طرف چلتے ہیں تو وہیں اپنے solution پہ چلتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ ہم آخر کر کے رہے ہیں تو یہاں پہ جب ہم آئیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس آ گیا go to i naught u اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے i naught کے اندر ایسا u دیکھنا ہے جس کی جو ہے وہ write side پر dot ہو تو ہم یہاں اگر آئیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایسا کون سا u ہے جس یہ right side پر dot ہے تو وہ یہ والا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ equation جو ہے اس میں بھی ہم بلکل ویسے ہی کریں گے کہ اپنے dot کو یہاں سے اٹھائیں گے u کی اس side پر shift کر دیں گے اور باقی جو equation ہے وہ اپنے as it is لے جائیں گے اور اسے یہاں پہ ہم write کر لیں گے تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ as it is ساری write کر لیا ہے لیکن اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس پھر وہی چیز آ گئی ہے کہ dot کے بعد ہمارے پاس آ گیا ہے وی یعنی کہ وی کیا ہے capital مطلب کہ non terminal اور جب بھی non terminal آ جائے تو ہمیں stop نہیں ہونا ہمیں next جو ہمارے پاس production's ہیں وہ write کرنی ہے تو اب ہم وی کی production کو write کریں گے تو جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے وی کی production کو لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اسے لکھ دینا ہے اب جب آپ نے وی جو ہے وی کی جو expression تھی وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دی ہے تو وی کی expression لکھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وی کی اندر جو dot ہے dot کے فوراً بعد کیا آ رہا ہے و تو اس کا مطلب ہے و بھی capital ہے و جو ہے وہ non terminal ہے تو اس کا مطلب ہے اب ہمیں و کی جو expression ہے یا و کی جو equation بنی ہوئی ہے وہ بھی ہمیں لکھنی پڑے گی تو اسی طرح ہم جو ہے اس کے بعد اوپر سے و کی equation لیں گے اسے لکھ لیں گے اسی طرح و کی equation میں اگر آپ چیک کریں تو dot کے بعد دوبارہ سے ایک non terminal آ رہا ہے اور وہ non terminal کیا ہے وہ ہے x اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو x ہے اس کی دو production's لکھی ہوئی ہیں دو equations لکھی ہوئی ہیں ہمارے پاس تو ان دونوں equation کو اب ہم یہاں نیچے جو ہے put کریں گے یہاں پہ تو ہمارے پاس جو ہے وہ یہ پورا go to i not u جو ہے وہ بن جائے گا ٹھیک ہو گیا تو ابھی تک ہم نے جو ہے وہ تین چیزیں کر لی سب سے پہلے go to i not s کیا پھر go to i not t کیا اور اب go to i not u ہم نے solve کر لیا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اب تک ہم نے جو ہیں وہ 12 expressions جو ہیں وہ بنا لی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے go to i not v اگر اس ویڈیو سے آپ کے help ہو رہی ہے تو میری اتنی ساری effort کے return میں آپ کو بھی تو کچھ دینا چاہیے تو جلدی سے ون کے subscriber complete کر دیں چینل کے تاکہ آپ کی assignment complete ہو جائے اور میرا mission so must subscribe the channel next ہمارے پاس جو ہے اب آگیا go to i not v تو اسے ہم solve کریں گے اب کافی حدد آپ کو کریں گے کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ i not کے اندر ہم نے ایسا v دیکھنا ہے جس کی left side پہ dot لگا ہو تو جب ہم یہ دیکھنے جائیں گے v left side dot i not کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ایک equation ملے گی صرف ایک ہی equation ہے جس v left side dot لگا ہوا ہے تو یہ equation dot آپ کو پتا ہم نے کافی کام کر لیا یہ dot ہم shift side پہ لیں گے اور باقی as it is equation اس x والی دونوں production بھی لکھنی پڑیں گی تو اس طرح ہمارے پاس یہاں پہ چار production ہو جائیں گی تو اگر اب ہم نیچے جائیں اور دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس چار production لکھے ہوئی ہے اور باقی تین یہ دیکھیں نیچے یہاں پہ ہمارے پاس mention کی ہوئی w find کرنا ہے یہ بھی بلکل ویسے ہی find کریں گے اس میں بھی ہم i not کے اندر جائیں گے اور ایسا w find کریں جس کی left side پہ ہمارے پاس dot لگا ہو اور جب ہم find کریں گے تو یہ پہ ہمارے پاس یہ والا part آئے گا یہ w کے left side پہ dot لگا ہوا ہے تو یہ dot اسی طرح ہم کیا کریں گے dot کو shift کر کے side پہ لے آئیں گے تو اس طرح ہمارے پاس یہ والی equation آ جائے گی اس کے بعد اب یہاں پہ کیونکہ x آگیا dot کے بعد x والی جو ہیں وہ دونوں values لکھنی ہوں گی تو ہمارے پاس اسی طرح ہمارے پاس اس کے بعد go to i not x آگیا اس میں ہماری ایک ہی production ہے کیوں کیونکہ ہم نے دیکھیں capital x یعنی کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ایسا x جس کے left side پہ dot لگا ہو تو اگر ہم یہاں پہ آئیں تو x کے left side پہ dot لگا ہو یہ دیکھیں یہاں پہ اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو کیا ہوگا کہ اس کے left side پہ dot لگا ہو ہے تو یہ dot جو ہے یہ ہم اس side پہ لے آئیں گے ہے نا جب ہم اس side پہ لے آئیں گے یعنی یہ اس جگہ پہ تو اس طرح کی expression بن جائے جس طرح کہ ہم نے یہ بنائی تھی کہ dot جو تھا ہمارا وہ end پہ آ گیا تھا اور جب dot end پہ آ جائے تو اس کے آگے ہم solve نہیں کرتے اس لئے ہم یہ expression as it is لکھ دیں گے تو اب ہمارا جو ہے وہ go to i not x تک complete ہو گیا تو اس کے small x آگیا تو آپ نے exact جو small x والی value ہے وہ آپ نے لکھتے نہیں ہے جب آپ یہاں آئی not میں آئیں گے تو یہاں دیکھیں یہاں ہمارے پاس small x value یہ ہے دیکھیں dot کے بعد small x یہاں پہ آ رہا ہے اور dot کے بعد small y یہاں پہ آ رہا ہے تو جو small x کے لئے ہمیں کہا گیا ہوگا go to i not small x اس کے لئے یہ value ہو جائے گی اور جو small y ہے اس کے لئے ہم اس value کو put کر دیں گے تو یہی دو equations ہیں جو نیچے ہمارے پاس solve ہوئی ہیں اگر ہم یہاں دیکھیں تو یہ ہماری جو ہیں یہ والی دونوں solve ہوئی ہیں go to i not x اس میں ہم نے dot کے بعد small x و value put کر دی اور small y میں جو dot کے بعد small y ہے value put کر دی اب دیکھیں اس طرح ہے کہ یہاں x کے بعد کوئی بھی non terminal نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم اسے آگے solve بھی نہیں کریں گے اور جو ہمارا point ہے اسے ہم آگے اس لئے نہیں لے کے گئے کیونکہ یہ ہمارا خود ایک terminal ہے یہ non terminal go to procedures again rather just write the required statements with respect to the numbers given below تو یہ آپ کو نیچے 22 numbers دیئے ہیں یہ وہی 22 equations ہم نے یہ اوپر بنائی ہیں یہ آپ نے یہاں نیچے write کر دی نہیں ہے 1 سے 22 تک اور آپ کے assignment جو ہے وہ complete ہو جائے گے تو آئی آپ آپ کو assignment سمجھ میں آگئی ہوگی اور آپ نے چینل بھی ابھی تک سبسکرائب کر دیا ہوگا ابھی تک اللہ حافظ